اسلام علیکم ایم محمد ریاض یور بالوجی ٹیچر فروم سٹارز اکیڈمی ہیڈ آفیس جوہر ٹاؤن لاہور بائیولوجیکل مولیکیولز میں سے پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو دو اور مولیکیولز کو آپ کے سلیبس میں سپیسیفائی کیا ہے ان میں سے ایک پروٹین اور دوسرا لپیڈز آج ہم ان دونوں کو پڑھیں گے تو مجھے تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا کہ most abundant molecule in your body is تو آپ water بتا دیں گے لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ most abundant organic molecule in your body is تو ہم کہیں گے پروٹین یعنی dry mass of cell contain 50% پروٹین یعنی اگر water کو consider نہ کیا جائے تو cell کے remaining mass کے حوالے سے بات کیجئے تو وہ 50% کون ہے وہ پروٹین ہوتی ہے پھر پیارے بچوں ایسے ہی functionally most important molecule is پروٹین ہم functions کے حوالے سے بھی بات ہوگی لیکن polymer of amino acid is answer is پروٹین آئیے بات کریں پروٹین کی تو پیارے بچوں یہاں پر آپ کے سر نے topic name لکھ دیا یعنی کیا بات کریں گے پروٹین کی اور پروٹین کی بات بتانے سے پہلے آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے کہ polymer of amino acid is پروٹین poly many کو کہتے اور مر units کو کہتے تو پیارے بچوں بہت زیادہ units مل جائیں کس کے amino acid کے یعنی amino acid unit ہے یہ بہت زیادہ مل جائیں تو polymer of amino acid is پروٹین اب آئیے سب سے پہلے بات کریں amino acid کی تو سب سے پہلے آپ کو بات بتانی ہے کس کی amino acid کی پیارے بچوں اگر آپ غور کیجئے تو name سے indicate ہوتا ہے کہ ایک ایسا مولیکیول اس میں amino group بھی ہوگا اور acidic group بھی ہوگا اس لئے تو نام رکھا کیا amino acid ہم کہتے how many types of amino acids are present in your body تو answer is one seventy میں نمبر کی بات نہیں کر رہا یعنی بات ہو رہی ہے types کی تو پیارے بچوں how many types of amino acids are present in your body one seventy types and most of the proteins contain how many types of amino acids ہم کہتے twenty types of amino acids لیکن اگر ایسے پوچھیں کہ پروٹینز کنٹین how many types of amino acids ہم کہیں گے twenty five types of amino acids پھر سنیے how many types of amino acids are present in your body one seventy پروٹینز کنٹین how many types of amino acids تو ہم twenty five بول دیں گے لیکن most of the پروٹینز کنٹین how many types of amino acids تو twenty types کے amino acids ہوتے زیادہ تر پروٹینز کی اندر آپ نے کبھی amino acid کو دیکھا ہے تو یہاں پر آپ کے سر اس کا structure بنا رہے یہ دیکھ لیجئے name سے indicate ہوتا ہے amino group بھی ہوگا اور carboxylic acid group بھی ہوگا تو یہ center میں یہ آپ کے سر نے carbon atom بنا دیا یہ یہاں پر بنا رہے ہیں سر اور carbon کے ایک طرف آپ کو ملے گا کون amino group اور carbon کے ایک طرف آپ کو ملے گا کون carboxylic acid group ملتا ہے اور پیارے بچوں carbon کے ایک سائیڈ پہ hydrogen attached ہوتا ہے اور یہاں پر یہ R group آپ کے سر نے لکھ دیا یاد رکھئے اس molecule کو اسی لیے تو amino acid کہتے کہ carbon کے ایک طرف amino group ہے carbon کے ایک طرف carboxylic acid group ہے اسی لیے اس کا نام ہے amino acid اور یہ جو center میں آپ کو یہ carbon دکھائی دے رہا ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ alpha carbon کہتے ہیں اب آپ کے مند میں آئے گا کہ سر alpha carbon کیا ہوتا ہے تو یاد رکھئے ایسا carbon جس کے ساتھ functional group attach ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے alpha carbon اب آپ کے مند میں آئے گا کہ سر یہ بھی تو functional group ہے یہ بھی functional group ہے تو آپ نے جو priority list جو organic chemistry کے اندر آپ نے پڑی ہے آپ نے اس کو follow کرنا ہے اور اس میں priority list کے حوالے سے بات کیجئے تو چونکہ یہ group priority list میں پہلے آتا ہے اسی لیے یہ جو group ہے اب اس کو functional group مانیں گے یہ جس carbon کے ساتھ attach ہے اسے کیا بولیں گے alpha carbon اور پیارے بچوں جو amino acids کے اندر آپ کو particular features ملتے ہیں جو amino acids کی specificity ہیں اور جو amino acids کی particular characteristics ہیں کہ کچھ polar ہوتے ہیں کچھ non polar ہوتے کچھ charged ہوتے وہ particularly کس group کی وجہ سے وہ اس r group کی وجہ سے تو variation in amino acids is because of r group اب r کیا ہے r کو ویسے تو alkyl بولتے ہیں لیکن ہم کہتے یہ جو r group ہے یہ hydrogen بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں اور پیارے بچوں یہ ch3 methyl group بھی ہو سکتا ہے اگر r پہ hydrogen آ جائے تو یہ simplest amino acid ہو جائے گا چونکہ r میں جو simplest element ہے وہ hydrogen اس سے چھوٹا تو کچھ نہیں ہوتا تو اگر تو r آ گیا r کی جگہ پر h تو یہ simplest amino acid ہو جائے گا اور اسے ہم بول دیں گے کیا glycine بول دیں گے اور اگر ch3 آ جائے تو اسے کیا بولیں گے یہاں پر آپ کے سر نے لکھ دیا کیا amino group یہ دیکھ لیجے اور کاربن کے ایک طرف آپ کو ملے گا کیا کاربوکسلک acidic group ہے اور پھر یہاں پر بات کیجے تو یہاں پر اب ch3 لکھ رہا ہوں آپ بتائیے یہ کون ہے یعنی اگر آپ سے اس amino acid کا نام پوچھا جائے تو کیا بتاؤگ یاد رکھو الانین ہے اور اگر اس r کی جگہ پر میں replace کر رہا ہوں اس کو h سے تو یہ کیا ہو جائے گا glycine ہو جائے گا اور پیارے بچوں اب ان amino acids کے بیچ میں bonding کس طرح سے ہوتی ہے پھر poly mer of amino acid وہ کس طرح سے بنے گا پھر اسی لیے protein کی formation ہوگی کہ poly mer of amino acid ہونا چاہیے ان units کے بیچ میں جو bonding ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اسے دیکھ لیجے ہم کہتے hydroxyl group of carboxyl group of one amino acid reacts with hydrogen of amino group of and other amino acid and the resultant bond between carbon and nitrogen is known as peptide bond also known as amide bond اب ذرا دیکھئے یہ جو bond کی formation ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو structure بنے گا اسے کیا بولیں گے تو پیارے بچوں یہاں پر تو یہ amino group یہ تو ویسے ہی رہے گا پھر یہاں پر موجود کاربن اب اس کے ساتھ hydrogen ہے اگر hydrogen آجائے تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا اب اس کاربن کو لنک کریں گے اس nitrogen سے اور اس کا یہ اچ آپ کے سر نے یہاں پر لکھ دیا اور پھر کون ہے یہ CH3 اس کاربن نے ڈبل بونڈ بنائے اکسیجن کے ساتھ اور پھر یہاں پر OH ہے پیارے بچوں یہ جو linkage ہے یعنی کاربن nitrogen کے بیچ میں اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا peptide bond بولتے اور یاد رکھی ہے اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا amide bond اور یہ جو two molecules containing two amino acid containing ایک بڑا molecule بنا اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا die peptide die two کو کہتے تو یاد رکھئے یہ die کی association amino acid کے ساتھ ہے تو ہم کہتے two amino acid containing molecule is known as die peptide اس کا particular name ہے specific name یعنی یہ جو amino acid تھا اس کا نام بتائی گلائس سین اور یہ کون سا الانین تو اس molecule کا نام ہو جائے گا گلائس سیل الانین اور یہ ڈائی peptide ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے اس کاربکسل انڈ کے اندار ہائی ڈروکسل گروپ فری ہے تو third amino acid کا amino گروپ یہاں پر آ جائے گا اور پھر بونڈنگ ہو جائے گی تو three amino acid containing molecule کو کیا بولوگے tri peptide پھر ایسے ہی یہ chain elongate ہوتی رہے گی اور پیارے بچوں کیا ہوگا tetra peptide پھر pentapeptide اور پھر جب بے انتہا amino acid ہم کہتے پروٹینز کے اندر ہم نے 51 سے لے کر 3000 amino acids دیکھے ہیں تو یعنی many units containing تو polymer of amino acid is known as protein اسی طرح سے یہ جو two amino acid containing molecule dipeptide آپ سے پوچھنا how many peptide bond اور amide bond are present in dipeptide تو آپ بتا دیں گے ایک اور how many amino acids are present in dipeptide تو amino acids تو دو ہیں ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا کہ how many amino acids are present in pent peptide تو amino acids تو five ہوں گے لیکن how many peptide bond اور amide bond are present in pent peptide تو آپ ایک bond کو کم کر دیں گے پیارے بچوں اتنی بات clear ہو گئی اب next آجائی یہ پیارے بچوں یہ بہت زیادہ important ہوتا ہے جیسے آپ نے ہیمو گلوبین کو دیکھا ہوگا پڑا بھی ہوگا یاد رکھی ہے ہیم iron کو کہتے اور گلوبین گلوبولر کو کہتے تو چونکہ یہ گلوبولر پروٹین ہوتی ہے اور central metallic element iron ہوتا اس لئے اس کا نام ہیمو گلوبین ہے اور ہیم بلڈ کو بھی کہتے چونکہ red blood cell کے اندر ہوتی ہے اور پیارے بچوں اس کے اندر four chains ہوتی ہیں اور two types کی یعنی two alpha chain ہوتی ہیں two beta chain ہوتی ہیں اور amino acid کتنے ہم کہتے five seventy four amino acid in one molecule of ہیمو گلوبین اور ہیمو گلوبین موجود ہوتی ہے کدھر red blood cells کے اندر بالفرض غلط یہ آپ کے سر نے red blood cell بنا دیا آپ کو یاد ہے red blood cell کی red blood corpusle کی جو shape ہوتی ہے وہ کیسی ہم کہتے by two کو کہتے اور can cave اور cave غار کو کہتے اگر دونوں جانب سے depression ہوگا تو by cave ہوتا ہے وہ بچپن میں فانٹا والی گولی ہوتی تھی اگر آپ اس کو دیکھئے تو اس کے دونوں طرف depression ہوتا تو کچھ ایسے ہی ہوتا کون red blood cells اور اس کے 95% پارٹ پہ موجود ہوتی ہے کون ہیمو گلوبین اور پیارے بچوں ہیمو گلوبین کی بیٹا چین میں اس میں ون ٹائپ آف امائنو ایسرڈ یعنی ایک چین میں ایک امائنو ایسرڈ اپنی اریجنل پوزیشن پر نہیں ہوتا ہے یعنی وہ جس امائنو ایسرڈ کو اس جگہ پر ہونا تھا وہاں پر نہیں ہوتا ہے پھر اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو سیکونس آف امائنو ایسرڈ ہے یہ کس قدر ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کے سر نے جو بیٹا چین ہے ہیمو گلوبین کی وہ دکھا دی یعنی پیارے بچوں پہلا امائنو ایسرڈ بیٹا چین میں ویلین ہے پھر ہسٹیڈین ہے لیوسین ہے ایسرڈ کا سیکونس بتا دیا اب آپ دیکھئے ذرا کہ ویلین تو وہی رہا ہسٹیڈین بھی وہی ہے لیوسین بھی وہی ہے تریونین بھی وہی ہے پرولین بھی وہی ہے لیکن گلوٹامیٹ اور گلوٹامیک ایسرڈ کی جگہ پر کون آگیا ویلین آگیا پیارے بچوں اگر آپ گلوٹامیک ایسرڈ کی بات کیجئے تو یہ نیگٹیولی چارجڈ ایسرڈ ہے لیکن ویلین یہ نیوٹرل ہوتا ہے تو پیارے بچوں نون پولر بول دیجئے تو جب یہ اس طرح سے آئے گا تو اب ظاہری بات ہے ارگنائزیشن ویسے تو نہیں رہے گی ایسرڈ کے سیکونس کے اندر چینج تو آئے گا اس چینج نائنٹی فائی پرسنٹ پارٹ پہ جو پروٹین ہے وہ ہیمو گلوبین ہے ہیمو گلوبین بدلی ہے تو آپ پیارے بچوں بدلے گا کون ہم کہتے ریڈ بلیڈ سیل بھی بدلے گا یہ اس طرح سے ڈیفرنٹ شیپ کے اندر آتا ہے یہ جو کنڈیشن ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا سکل سیل انیمیا سکل ابھی میں کچھ دیر میں بتاتا ہوں سیل انیمیا یاد رکھیے اے ویڈاوٹ کو کہتے ایمیا بلڈ کو کہتے ویڈاوٹ بلڈ ہم کہتے ڈیفیشنسی آف بلڈ ڈیفیشنسی آف ریڈ بلڈ سیل اس انیمیا تو اگر یہ بائی کنکیو آر بی سی سکل کی صورت میں آ جائے سکل درانتی کو کہتے میرے گاؤں میں داتری کہتے اس کو اور پیارے بچوں اگر آپ نے کسی بائی کو سٹا بونتے ہوئے دیکھا ہو تو اس بائی کے ہاتھ میں جو انسٹومنٹ ہوتا وہ کون سا وہ سکل ہی تو ہوتی ہے اور آپ دیکھئے اس بائی کنکیو آر بی سی یہ ہیمو گلوبین میں چینج آنے کی وجہ سے یہ چینج ہو گیا کس میں سکل سل کی صورت میں تو یہ جو ڈیفیشنسی آف بلڈ ہوگی اس کنڈیشن کا نام ہے سکل سل انیمیا آپ نے دیکھا کہ ایک تو نمبر آف امائنو ایسرڈ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پھر ان کا جو سیکونس ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہیمو گلوبین میں بیٹا چین میں آپ دیکھئے ون ٹائپ آف امائنو ایسرڈ یعنی سکس پوزیشن پہ گلوٹا میٹ ہونا تھا وہ نہیں ہے تو ویلین آگیا تو پھر کیا بائیک انکیو آر بی سیکل سیل کی صورت میں آگیا تو یہ سیکل سیل ہیمو گلوبین جو ہے یہ اس کا سیکونس آپ کے سر نے بتا دیا کہ سکس پوزیشن پہ گلوٹا میٹ کی جگہ پر ویلین آگیا اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کلاسیفیکیشن آف پروٹین بات کریں گے کلاسیفیکیشن کی میکنگ کلاسیز is نون as کلاسیفیکیشن دا پروسیس آف گروپنگ is نون as کلاسیفیکیشن اور اگر آپ گروپنگ کے حوالے سے بات کیجئے تو ہم کہتے تھری ٹائپس کی ہوتی ہیں پیارے بچوں کون کون سی کچھ پروٹین ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے فیبرس پروٹین نیم سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ فیلم انٹس ٹائپ ہیں اور پیارے بچوں سکینڈری سٹکچر جو اورگنائزیشن کا ہے اگرچہ پی ایم سی کے سیلیبس میں نہیں لیکن سکینڈری سٹکچر is important for فیبرس پروٹین تو یہ آپس میں مل کے اور شیڈ سی بنا رہی ہوتی ہیں اور بوڈی کے اور یہ انسولوبل ان ووٹر ہیں اور بوڈی کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں ان کی فورمیشن فیبرس پروٹین کریں گی جیسے نیلز میں ہیئر میں جو پروٹین ہوتی ہے اسے کیا کہتے اسے کیراتن پروٹین کہتے کیرات ہورن کو کہتے سینگوں کو کہتے ان ویدن کو کہتے تو ہورن کے اندر دیکھی گئی تو نام رکھ دیا کیا کیراتن پھر اسی طرح سے مایوس کی جو ٹیل ہے وہ فیبرس ہوتی ہے پھر پیارے بچوں کچھ آپ کو ایسی ملتی ہیں جنہیں آپ کہتے گلوبولر پروٹین نیم سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ سفیریکل ان شیپ ہوتی ہیں تو گلوبولر بول دیا کرتے جیسے آپ انزائمز کی بات کیجئے امائنو اور انزائمز کے ساتھ آپ بات کیجئے انٹی باڈیز کی پھر وہ جو پروٹین ہارمونز ہیں ان کی بات کیجئے تو گلوبولر سٹکچر ہوتا ہے اور کچھ ایسی جو سٹکچر کے حوالے سے انٹرمیڈییٹ ہوتی ہیں جو سٹکچر کے حوالے سے انٹرمیڈییٹ ہیں وہ کون ہے بات ہوتی ہے فیبرین اور جن کی نیم سے انڈیکیٹ ہوتا فیبرین تو فیبرین کو کہتے جن جنریٹن کو کہتے تو یہ ان دونوں کے بس ان بیٹوین گلوبولر فیبریس یعنی اوول شیپڈ بول دیجئے یعنی اس طرح سے الانگیٹڈ گلوبولر سٹکچر ہوتا تو اسے کیا کہتے انٹرمیڈییٹ پروٹین یعنی کون ہے فیبرین جن آپ کو معلوم بلڈ کلوٹنگ کے اندر امپورٹن پارٹ پلے کرتی ہے چونکہ سارے مولیکیولز کی جو فنکشن ہیں اور امپورٹن یہ بھی پاکستان میڈیکل کمیشن کے اندر لکھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی پیاری بچوں پہلی بات تو یہ بتا رہوں سار پھر اس کے حوالے سے بات کریں یعنی دیرے دیرے ساری باتیں کریں سب سے پہلے میں بتا رہوں یہ پروٹین آپ کی بوڈی کے سٹکچر بناتی ہیں موجود ہے آپ کے جو نیلز ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے آپ کے جو سکن ہے اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے پھر پیارے بچوں اگر اب بات کیجئے کہ جو وائرسز ہیں ان کا پروٹین کوٹ ہے یہ بھی کون ہے پروٹین ہی تو ہے پھر آئیے اب ہم بات کریں کس کی انزائم کی انزائم ان ویسے اندر کو کہتے زائم جیسٹ کو کہتے بائیو کیٹال لسٹ ہیں آپ کو معلوم سارے میٹابولک پروسسز جو کروا رہا وہ انزائم ہیں اور انزائم کیا ہیں یہ پروٹین ہیں آپ کو پیپسن تو یاد آتی ہوگی سٹمک میں پروٹین ڈائجیشن کے اندر امپورٹن پارٹ پلے کر رہی پھر گلوٹامین سنتیٹیز کی بات کیجئے یہ گلوٹامیٹ اور امونیا کو ملا کے تو گلوٹامین کی فورمیشن کر رہی تو گلوٹامین سنتیٹیز کی بات کیجئے تو یہ بھی تو انزائم ہے پھر رائیبولوز بس فوسفیٹ کاربکسی لیز کی بات کیجئے جو فوٹو سنتیز کے ڈارک رییکشن میں کاربن ڈائی اکسائیڈ اور رائیبولوز بس فوسفیٹ کے بیچ میں رییکشن کروا رہا وہ انزائم پروٹین ہی تو ہے پھر آئیے فنکشن کی بات بتا رہا ہوں کہ ہورمونز کے حوالے سے بات کریں گے جیسے انسلین کی ہورمونز ہیں پھر ایڈرینو کورٹیکو ٹروپک ہورمون ای سی ٹی ایچ کی بات کیجئے تو یہ ایک تو ایڈرینل کورٹکس کو سٹیمولیٹ کر رہی پھر گروت کے اندر بھی امپورٹن پارٹ پلے کر رہی اور ان ہورمونز کے بعد پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ پروٹین ہیں جو ریس پائی ریشن کے اندر امپورٹن پارٹ پلے کر رہی ریس پائی ریٹری پروٹین ہے پیارے بچوں وہ کون ہے ایک تو ہیمو گلوبین ہے اور پھر ایک آپ کے مسل کے اندر پروٹین ہے جو سٹوریج آف اکسیجن کے ساتھ مایو گلوبین بولتے ہیں پھر ایسے ہی ہم ٹرانسپورٹ پروٹین کی بات کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹ پروٹین کی بات کیجئے تو اس میں آپ کو ملتی ہے کون البیومن کا ذکر کرتے اور البیومن موسٹ ابنڈن پروٹین ان یور بلڈ پلازما اور یہ امائنو ایسد کی ٹرانسپورٹ کے اندر امپورٹن پارڈ پلے کرتی ہے بلی روبین کی ٹرانسپورٹ کے اندر امپورٹن پارڈ پلے کرتی ہے پھر کچھ ایسی پروٹین ہیں جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں کیا سٹوریج پروٹین ہے اور سٹوریج پروٹین کی بات کیجئے تو اوول بیومن جو ایگ وائٹ ہے تو یہ بھی تو سٹوریج پروٹین ہے امائنو ایسڈ کی سٹوریج پھر ملک کے اندر جو پروٹین ہے کیسین کہتے تو یہ بھی تو سٹوریج فارم ہے پھر پیارے بچوں کچھ ٹاکسنز ہیں جو پروٹین ان نیچر ہوتے تو آئیے بات کرتے ہیں ان ٹاکسنز کی جیسے ایک تو ہے سنیک وینم کی بات کی جیسے تو پیارے بچوں یہ جو ٹاکسن ہے پروٹین ان نیچر ہوتا ہے پھر ڈپتیریا ٹاکسنز کی بات کی جیسے تو یہ بھی پروٹین ان نیچر ہوتا ہے تو یہ جو ساری باتیں تھیں یہ پروٹین کے حوالے سے آج ہم نے جو دوسرا ٹاپک پڑھنا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے مطابق اسے لپیڈز کہتے آپ پیارے بچوں اس کی ایٹمولوجی ہے آئیلی گریسی اپیارنس کوئی چیز رکھے تو اسے کیا کہیں گے لپیڈز یہ ایٹمولوجی ہے اب یہ ہوتے کیا ہیں ان کی کچھ کریکٹر ریسٹکس ہیں ان کی بیس پہ ہم لوگ بتائیں جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے لپیڈز آر ہیٹرو جینس ہیٹرو ڈیفرنڈ کو کہتے اور جینس نیچر کو کہتے تو ہیٹرو جینس گروپ آف کمپاؤنڈ ریلیٹی ٹو فیٹی ایسٹ تو ہیٹرو جینس گروپ آف کمپاؤنڈ ہوتے ہیٹرو بتائیے کسے کہتے ڈیفرنڈ کو کہتے جینس نیچر کو کہتے تو ڈیفرن نیچر رکھنے والے یہ گروپ آف کمپاؤنڈ ہیں اور ان کی اسوسییشن کس سے فیٹی ایسٹ کے ساتھ ہے پھر پیارے بچوں لپیڈز کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے یہ ہائیڈرو فوبک ہیں ہائیڈرو بولی ہے تو کیا ووٹر کو کہتے اور فوبیا فیر کو کہتے تو یہ ہائیڈرو فوبک کمپاؤنڈ ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سولوبل ان ووٹر ووٹر میں ان سولوبل ہوتے تو پھر پیارے بچوں اب سولوبلیٹی کی بات کیجئے تو ہم کہتے یہ ان اورگینک سولونٹس یعنی اورگینک سولونٹس کی بات کیجئے الکوہل کی بات کیجئے اور پیارے بچوں جو آپ کو اورگینک سولونٹس ملتے ہیں ان کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں سولوبل ہوتے ہیں اور میکسیمم انرجی جیلڈنگ ہم لوگ بولتے یہ جیلڈ کرتے ہیں اور سٹور کر رہے کیا ڈبل اماؤنٹ آف انرجی کس سے ڈبل کوئی کمپیریزن تو ہوگا تو ہم کہتے ہیں ڈبل اماؤنٹ آف انرجی ایز کمپیر ٹو سیم اماؤنٹ آف کاربو ہائیڈریٹ اب آپ کے من میں آئے گا کہ سر ایسا کیوں ہو گیا تو پیارے بچوں پہلی بات تو یہ ہے ان میں ہائر پروپورشن آف کاربن ہائیڈروجن بونڈ ہوتا ہے اس کا پروپورشن ہائی ہے اور لو پروپورشن ہوتا ہے کاربن اکسیجن بونڈ کا تو اکسیجن کے کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ ان سولوبل ان ووٹر ہو گئی یعنی یہ کمپاؤنڈ ہائیڈرو فوبک ہو گئے اب آپ پوچھیں کہ سر کاربن ہائیڈروجن بونڈ کے زیادہ ہونے سے کیا ہوگا یا کاربن اکسیجن بونڈ کے کم ہونے سے کیا ہوگا تو پیارے بچوں یہ چونکہ استعمال ہوتے ہیں کدھر ریسپائریشن میں اور آپ نے دیکھا ہے کہ دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کاربن ہائیڈروجن بونڈ بریک ہوتا ہے اور پھر کیا ہوگا ہم کہتے این اے ڈی پوزیٹیو یہ چینج ہو جائے گا کس میں این اے ڈی اچ میں پھر ایسی ہم لوگ بات کر رہے ہوتے کہ ایف اے ڈی یہ چینج ہو جائے گا کس میں ایف اے ڈی اچ ٹو کی اندر اور آپ کو معلوم کہ ایک اے ڈی اچ کی بریک ڈاؤن سے تھری ای ٹی پی بنتے ہیں اور ایک اے ڈی اچ ٹو کی بریک ڈاؤن سے ٹو ای ٹی پی بنتے تو پیارے بچوں جس قدر زیادہ کاربن ہائیڈروجن بونڈ ہوگا اس قدر زیادہ بریک ہوگا اتنے زیادہ ہائیڈروجن این اے ڈی پوزیٹیو کو بدل دیں گے این اے ڈی اچ میں اس قدر زیادہ یہ ہائیڈروجن ایف اے ڈی کو بدل دیں گے کس میں ایف اے ڈی اچ ٹو میں اس لئے ہم کہتے کاربن ہائیڈروجن بونڈ اور یہ جو پروپورشن یہ زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو کاربن اکسیجن تو کاربن اکسیجن بونڈ کم ہوتے کاربن ہائیڈروجن بونڈ زیادہ ہوتے ہیں اسی لئے یہ جو لپیڈز ہیں جیلڈ ڈبل اماؤنٹ آف انرجی ایز کمپیر ٹو سیم اماؤنٹ آف کاربو ہائیڈریٹ لپیڈز کیا ہوتے ہائیڈرو فوبک ہوتے ہیٹرو جینس گروپ آف کمپاؤنٹ ریلیٹ ٹو فیٹی ایسرڈ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کس کی فیٹی ایسرڈ کی پیارے بچوں فیٹی ایسرڈ کی بات کیجئے تو ہم کہتے کاربن کے ایک طرف آپ کو ملے گا کون کاربوکسلک ایسیڈک گروپ ملے گا اور پھر اس کے ساتھ آپ کو ہائیڈروجن بھی تو ملتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ملے گا کون کاربن یعنی کاربن کے ایک سائیڈ پہ آپ کو ملے گا کون کاربوکسلک ایسیڈک گروپ آپ کہیں گے کہ سر انہی ہی کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کیا کاربوکسلک ایسیڈ تو کاربوکسلک ایسیڈ میں اور فیٹی ایسیڈ کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے تو یاد رکھئے فیٹی ایسیڈ بیسیکلی کاربوکسلک ایسیڈ ہی ہیں لیکن ہم کہتے وہ کاربوکسلک ایسیڈ جو لپیڈز کا پارٹ ہو گئے انہیں کیا کہتے انہیں فیٹی ایسیڈ کہتے یعنی فیٹی ایسیڈ وہ کاربوکسلک ایسیڈ ہیں جو لپیڈز کا پارٹ ہو گئے کون سے ہو گئے ہم کہتے ان کی رینج ہوتی ہے یعنی تو تو تھرٹی کاربن کنٹیننگ ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ایون نمبر کی بات ہوتی ہے یعنی آپ کو ٹو کاربن والا فیٹی ایسیڈ تو مل جائے گا اور وہ کون ہے اور چار والا فیٹی فور کاربن کنٹیننگ فیٹی ایسیڈ ہوگا کہ نہیں یقینا ہوگا سکس والا ہوگا ایٹین والا سکسٹین والا ہم کہتے ہوگا لیکن آپ بتائیے سیون کاربن کنٹیننگ کیا فیٹی ایسیڈ ہوگا نہیں ہوگا چونکہ اوڈ میں آگیا اور پیارے بچوں نائنٹین کاربن کنٹیننگ کیا فیٹی ایسیڈ ہوگا ہم کہتے نہیں ہوتا چونکہ ایون میں ہے چونکہ اوڈ میں ہے نا تو ہم نے بات کرنی ہے جو ایون نمبر آف کاربن کنٹیننگ ہوں گے وہ پارٹ ہوگے کس کا لپیڈز کا انہیں فیٹی ایسیڈ بولتے جیسے ٹو کاربن کنٹیننگ ہو تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا ایسیٹ ایسیڈ اور پیارے بچوں اگر تو فور کاربن کنٹیننگ ہوگا تو ہم بول دیں گے کیا بیو ٹائرک ایسیڈ سکسٹین کاربن کنٹیننگ ہوگا تو ہم بول دیں گے پامیٹک ایسیڈ اور ایسے ہی اگر ایٹین کاربن کنٹیننگ ہو اور کاربن نائن اور ٹین کے بیچ میں ڈبل بونڈ بھی ہو تو اسے ہم لوگ بولتے ہیں اولیک ایسیڈ تو بیسیکلی مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اگر آپ ان فیٹی ایسیڈ کے حوالے سے بات کیجئے تو فیٹی ایسیڈ بیسیکلی ٹو ٹائپ کے ہوتے یاد رکھئے ایک ٹائپ اف فیٹی ایسیڈ اسے ہم لوگ کہتے سیچوریٹیڈ فیٹی ایسیڈ اور ایک اور ٹائپ دیکھئے اسے کہتے ان سیچوریٹیڈ فیٹی ایسیڈ یاد رکھئے وہ فیٹی ایسیڈ جن میں کاربن کاربن کے بیچ میں اگر صرف سنگل بونڈ ہوں تو ایسے فیٹی ایسیڈ کو کیا بولتے سیچوریٹیڈ فیٹی ایسیڈ صرف سنگل بونڈ لیکن کاربن کاربن کے بیچ میں اگر ڈبل بونڈ ہو زیادہ تر آپ کو پلانٹ کے اندر ملتے اور سیچوریٹیڈ فیٹی ایسیڈ کی بات کیجئے یہ زیادہ تر آپ کو انیمل کے اندر ملتے ہیں اور ان سیچوریٹی فیٹی ایسیڈ میں جو کاربن اور کاربن کے بیچ میں ڈبل بونڈ ہے یہ ایک سے لے سکس تک ہو سکتے ون ٹو سکس ڈبل بونڈ ہو سکتے ہیں کس میں ان سیچوریٹیڈ فیٹی ایسیڈ کی اندر اب ذرا دیکھئے اگر ایسیڈ ایسیڈ کی بات کیجئے تو آپ لوگ بنا دیں گے ایسے کہ بھائی ایک طرف تو ہونا چاہیے کیا کاربوکسلک ایسیڈ گروپ ہوگا اور پھر پیارے بچوں اگر اس یام پر کاربن آگیا ویلنسی کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اٹیچ کیجئے سی ایچ تھری یعنی سی ہے اور ایچ تھری یعنی تین ہائیڈروجن آ جائیں تو وہ کیا ہو جائے گا ایسی ٹی کے سڈ اور پیارے بچوں اگر ایسے ہی یہ فور کاربن کنٹیننگ ہو گیا تو ہم لوگ بولیں گے کیا بیوٹائی کے سڈ ہے پھر اسی طرح سے چین کو بڑھاتے جائیے ہم لوگ بولتے ہیں اگر تو سکسٹین کاربن کنٹیننگ ہوگا تو پھر بولیں گے کیا پامیٹی کے سڈ اور کاربن نائن اور ٹین کے بیچ میں اگر ڈبل بونڈ ہو اور ایٹین کاربن کنٹیننگ ہو تو اسے اولی کیسڈ بولیں گے جیسے مجھے آپ سے پوچھنا کہ اول آر سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ایکسیپٹ اولی کیسڈ اور پیارے بچوں یہ جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ یہ روم ٹمپریچر پہ لیکوڈ فوم میں اور جو سیچوریٹڈ یہ سالیڈ فوم کے اندر ہوتے ہیں اسی لئے ہم کہتے وہ لپیڈز جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سے مل کر بنے وہ بھی لیکوڈ ہوتے انہیں آئل کہیں گے اور وہ لپیڈز جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سے مل کر بنے انہیں ہم لوگ فیٹس کہتے یعنی جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سے مل کر بنیں گے ان لپیڈز کو ہم لوگ فیٹ کہتے ہیں یا فیٹس بول دیجئے اور پیارے بچوں جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سے مل کر بنتے انہیں آئل کہتے اور آپ کو یاد آتا ہوگا اگر آپ نے آئل کو فیٹ میں کنورٹ کرنا ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا ہائیڈرو جینیشن یعنی بیسیکلی آپ کو اس ڈبل بونڈ کو سنگل بونڈ میں کنورٹ کرنا پڑے گا تو اب اس لپیڈز کے اندر پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو دو ٹوپکس گلیس رول سب سے پہلے میں آپ کو جو گلیس رول ہے اس کا فارمولا یعنی یہ کیسا ہوتا یہ بتا رہا یہ دکھا رہا پیارے بچوں یہ 3 کاربن کنٹیننگ مولیکیول کاربن 1 2 اور یہ کاربن 3 ہے اور یاد رکھنا ہر کاربن کے ساتھ آپ کو ایک او اچ گروپ ہے یہ الکوہل ہے ٹرائی اول ہے 3 او اچ گروپ کنٹیننگ کاربن کی ویلنسی کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر لکھ دیں گے اچ کاربن کے 4 بونڈ کمپلیٹ ہو گئے یہاں پر بھی اچ لکھ دیں گے یہاں پر بھی اچ یہ مکمل ہو گیا نہیں ابھی ایک بونڈ پڑا ہے اس کا تو پیارے بچوں یہ جو 3 کاربن کنٹیننگ مولیکیول ہے اور ہر کاربن کے ساتھ او اچ اٹیچ ہے اس مولیکیول کا نام ہے گلس رول اب آپ نے غور کرنا ہے آپ کے سر کیا بنا رہے پیارے بچوں اگر ایسا ہو کاربن نے ڈبل بونڈ بنایا ہے اکسیجن کے ساتھ ایک طرف موجود ہے کیا او اچ اور ایک طرف یہ جو چین سی ہے نا اس کو میں لکھ رہوں آر تو آپ اسے بول دیجے کیا یہ فیٹی ایسڈ ہے اور یہاں پر کاربن ہوگا اور اس کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہوتا ہے تو سمپل آپ اسے بول دیجے کیا فیٹی ایسڈ اگر ایسے ہی آپ کے سر ایک اور فیٹی ایسڈ یہاں پر بنا دیں پھر آپ دیکھئے یہ ایک اور فیٹی ایسڈ آپ کے سر نے بنا دیا تو پیارے بچوں آپ کو جو اسائل گروپ ہے وہ یاد آتا ہے آرگینک کمیسٹری کے اندر آپ نے فریڈل کرافٹ اسائل پڑی ہوگی اسائل کیا ہوتی ہے ایڈیشن آف اسائل گروپ یعنی اس گروپ کی جو ایڈیشن ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں کیا اسائل ایڈیشن تو پیارے بچوں آپ دیکھئے ادھر سے گیا ہے کون ہائیڈروجن اور یعنی آپ یہاں پر کیجئے ویرییشن ہے یہاں سے بھی یہ ریاکٹیو ہوگا ادھر سے او اچ گیا ادھر سے گیا اچ اور پھر یہ اسائل گروپ اس میں ایڈ ہو جائے گا اسے بولیں گے ڈائی اسائل گلیس رول جب تیسرا ابھی بھی ریاکٹیو ہے چونکہ اس کے پاس ہائیڈروجسل گروپ موجود ہے جب یہ بھی بانڈنگ میں چلا گیا اسے بولیں گے ٹرائی اسائل گلیس رول یاد رکھنا یہ جو ٹرائی اسائل گلیس رول ہوتا ہے اسے نیوٹرل لپیڈ بھی کہتے نیوٹرل ریگارڈنگ ریاکٹیو چونکہ سارے ریاکٹیو گروپ تو یوز ہو گئے تو مزید ریاکشن نہیں ہو سکتا ہے اس لیے جو ٹرائی اسائل گلیس رول ہوتا ہے اسے ہم لوگ نیوٹرل لپیڈ بھی بولتے ہیں اور یاد رکھئے مونو اسائل گلیس رول کو مونو گلیس رائیڈ بھی کہتے دائی اسائل گلیس رول کو ница رائیڈ بھی کہتے ٹرائی اسائل گلیس رول کو ٹرائی گلیس رائیڈ بھی کہتے اب یہ پروسیس اور یہ کس طرح سے بنتا ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا دیکھ لیجئے یہاں سے گیا کون او ایچ گروپ ادھر سے گیا ایچ تو کیا ہوا دی ہائیڈریشن یعنی ریموول آف ووٹر ہوئی اور پیارے بچوں اس اکسیجن کا ایک بونڈ فری ہو گیا اس کاربن کا ایک بونڈ فری ہو گیا یہ آپس میں بونڈ بنا لیں گے ہم ایسائل گلیسرول کو ڈیفائن کرتے ہیں ایسے کیسے ایسٹر آف فیٹی ایسٹ اینڈ الکوہل اب آپ کے من میں آئے گا کہ سر ایسٹر کیا ہوتا ہے ایسٹر بتانے سے پہلے جو سارے گروپس ہیں ان کو ری کال کر لیجئے آپ کو ہائیڈروگسل گروپ کا فورمولا آتا ہے آپ کہتے تھے او ایچ ہے کیا آپ کو ایلڈو گروپ کا فورمولا آتا ہے ہم کہتے کاربن نے ڈبل بونڈ بنایا ہو اکسیجن کے ساتھ ایک طرف ہائیڈروگن لازم ہونا چاہیے یہ کون ہے ایلڈو گروپ کاربن نے ڈبل بونڈ بنایا ہو اکسیجن کے ساتھ دونوں طرف کاربن ہو تو اسے کیا بولتے کیٹو گروپ بولتے اب آپ کی ذہنت کا انتہان ہے آپ بتائیے اگر اس ایچ کے ساتھ آ جائے اوہ آپ اسے کیا بولیں گے یہی تو کاربکسلک ایسٹرز ہیں یہی تو پیارے بچوں فیٹی ایسٹرز ہیں پھر ایسے ہی اگر اس کاربن کے ساتھ آ جائے اکسیجن آپ اسے ایسٹر بولتے ہیں یعنی کاربن نے ڈبل بونڈ بنایا ہو اکسیجن کے ساتھ ایک طرف اکسیجن کے ساتھ کاربن ہو اسے کیا کہتے ہیں ایسٹر بونڈ کہتے ہیں اور ان کمپاؤنڈز کو ایسٹر بولتے ہیں آپ دیکھئے بونڈنگ کے بعد کاربن نے ڈبل بونڈ بنایا اکسیجن کے ساتھ اور ایک طرف اکسیجن کے ساتھ کون ہے کاربن ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسائل گلیسرول یہ ایسٹر ہیں ایسٹر آف فیٹی ایسرڈ اور پھر دیکھئے یہاں پر او اچ تھا او اچ گیا یہاں پر اچ گیا تو پھر ڈی ہائیڈریشن ریموول آف ووٹر ہوتی ہے اس کا ایک بونڈ فری ہو گیا اس کا بھی ایک بونڈ فری یہ آپس میں بونڈ بنا لیں گے اس مولیکیول کا نام بتائیے اسے کہتے ہیں دائی ایسائل گلیسرول تو ہاؤ منی گلیسرول آر پریزنٹ ان ڈائی ایسائل گلیسرول گلیسرول ایک ہی ہوگا فیٹی ایسر دو ہوں گے پھر ایسے پیارے بچوں ابھی بھی چکے یہاں پر جو او اچ تھا وہ ریاکٹیو گروپ موجود ہے اور یہاں سے اچ ہے تو پھر کیا ہوگا ادھر سے او اچ گیا ادھر سے اچ یہ آپس میں بونڈ بنا لیں گے اور یہ جو بونڈ ہوگا پھر ایسٹر بونڈ ہے کاربن نے ڈبل بونڈ بنایا اکسیجن کے ساتھ ادھر اکسیجن کے ساتھ کاربن تو ایسائل گلیسرول کو ہم کہتے ہیں ایسٹر آف فیٹی ایسرڈ اینڈ الکوہل اور یہ جب ٹرائی ایسائل گلیسرول ہے یا یہ جو ٹرائی گلیسرائیڈ ہے اسی کو نیوٹرل لپڈ بولتے چونکہ مزید ہائیڈروکسل گروپ موجود نہیں ہے یہ ریاکٹیو نہیں رہا تو ایٹ ایس نیوٹرل ریگارڈنگ ریاکٹیویٹی اور پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو دوسرا ٹاپک اس میں لکھا ہے وہ فوسفو لپڈ ہے اب ہم بات کریں گے فوسفو لپڈ کی فوسفو لپڈ آپ کو نیم سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ایسے لپڈز جن کے اندر فوسفیٹ ہوگا انہیں کیا بولیں گے فوسفو لپڈز اب ڈیفینیشن سن لیجئے ہم کہتے فوسفو لپڈز آر ڈیری ویٹیوز آف فوسفا ٹیڈی کے سڈ اب آپ کے مند میں آئے گا کہ سر پہلے تو فوسفا ٹیڈی کے سڈ کا بتائیے تو پیارے بچوں یہ دیکھئے یہ گلیسرول تھا اور یہ دو فیٹی ایسر یہ اپس میں اٹیچ ہو گئے اس مولیکیول کا نام بتائیے اس مولیکیول کا نام ہے ڈائی اسائل گلیسرول اس مولیکیول کا نام کیا یا ڈائی گلیسرائیڈ بول دیجئے یہ جو تھرڈ پوزیشن پہ او ایچ ہے اس کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو جائے گا کون فوسفوری کے سڈ آپ دیکھئے ادھر او ایچ ہے ادھر بھی کون او ایچ ہے ادھر بھی کون او ایچ ہے اور پیارے بچوں اس فوسفوری کے سڈ سے چلا جائے گا کون ایچ اور ادھر سے چلا جائے گا او ایچ یعنی پھر کیا ہوگا ڈی ہائیڈریشن ہوگی اور پھر یہ فوسفیڈ اس ڈائی ایسائل گلیسرول کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ جب فوسفیڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس پورے مولیکیول کا نام ہوگا کیا فوسفوری ٹیڈی کیسڈ یہاں سے ایچ ادھر سے او ایچ گیا تو ان دونوں کی بیچ میں بانڈ بن گیا تو یہ جو کولین بیس یہ ایڈ ہو گئی کس میں فوسفوری ٹیڈی کیسڈ میں اس پورے مولیکیول کا نام ہے کیا فوسفوری ٹیڈیل کولین اور سمپلی ہم اسے بول دیا کرتے ہیں کیا لیسی تھن یاد رکھنا لیسی تھن کی ایٹمولوجی ہے ایگ یوگ چونکہ سب سے پہلے ایگ یوگ کے اندر دیکھا گیا اور ایگ یوگ کے ساتھ اسوسییشن اسی لئے ہم لوگ اسے کہتے کیا لیسی تھن اس اسٹرکچر کو اگر دیکھئے پیارے بچوں اگر سکسٹین کاربن کنٹیننگ فیٹی اسڈ ہو تو اسے کیا بولتے ہیں پامیٹی کے اسڈ تو اگر یہ اس طرح سے چین کو آپ کے سر لمبا کرتے جائیں ہے نا یعنی پامیٹی کے اسڈ ہو اور یہ اولی کے اسڈ ہو تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ ایک ہیڈ ہے اور دو لونگ ٹیل اٹیچ ہیں اس کے ساتھ یعنی اگر میں سمبولک فوم کے اندر آپ کے سامنے دکھا دوں تو پیارے بچوں اور اس کے ساتھ پھر اٹیچ ہو جائیں گی کون دو ٹیل اٹیچ ہوتی ہیں اور پیارے بچوں یہ جو بینڈ دکھاتا ہے یہ جو کنک ہے یہ شو کرتی ہے کس کو پوائنٹ آف انسیچوریشن کو جہاں پر یہ ڈبل بونڈ آتا ہے وہاں پر بینڈ آتا ہے اور یہ جو سٹرکچر ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں ہیڈ ہے اور یہ ٹیل ہوتی ہے اور ہیڈ کے حوالے سے بات کیجئے چونکہ پیارے بچوں اس میں ہوتا ہے کون فوسفیٹ ہوتا ہے ہے نا اسی لئے تو ہم لوگ اسے بولتے ہیں کہ یہ ہائیڈرو فلک ہے ہائیڈرو بولیے تو کیا ووٹر کو کہتے اور فلک لو کو کہتے تو یعنی ووٹر کے ساتھ بونڈنگ ہوتی ہے افینیٹی ہے تو یہ ہائیڈرو فلک ہے ٹیل کے حوالے سے بات کیجئے تو اس میں سی اچ ہی ملے گا آپ کو یعنی کاربن ہائیڈرو جن کنٹیننگ اسی لئے پیارے بچوں ہم اسے کہتے یہ ہائیڈرو فوبک ہے ہائیڈرو بولیے تو کیا ووٹر کو کہتے اور فوبک فیر کو کہتے یعنی ووٹر ریپیلنڈ پارٹ ہے اور ایسا سٹکچر آپ نے کہیں پر دیکھا آپ کی جو بھی میمبرینز ہیں ان کا بیسک سٹکچر یہی تو بناتی ہے اور میکسیمم سرفیس اوکوپائنگ مولیکیول جیسے پیارے بچوں آپ نے ایسے پڑا ہوگا کہ پلازمہ میمبرین ایس لپیڈ بائی لیئر اور پروٹین مولیکیولز ایمبیڈڈ ہوتے ہیں پلازمہ میمبرین ایس لپیڈ بائی لیئر یہ یاد آتا ہے ایسا سٹکچر تو یہ سیلولر میمبرینز کا ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے یعنی ٹونٹی ٹو فورٹی پرسنٹ اگر تو کولین ہو تو فوسفا ٹیڈل کولین ہے سیرین ہو فوسفا ٹیڈل سیرین ہے ایتھانولامین ہو فوسفا ٹیڈل ایتھانولامین ہے تو یہ تو فوسفا لپیڈز کا جو سٹکچر اس کے حوالے سے بتایا ایسنشیل کمپوننٹ آف سیل سیل میمبرین اور پیارے بچوں اگر آپ بات کیجئے اسائل گلیسرول کی تو موسٹ ابنڈنٹ لپیڈز اسائل گلیسرول ہیں آپ کی باڈی میں اور یہی سورس آف انرجی بھی ہوتے ہیں اسے پڑھ لیجیے گا کوئی بات نہ سمجھائے پوچھ لیجیے گا اللہ حافظ